خیبر پختون خواہ کے دار الحکومت پشاور کے علاقے حیات آباد میں فرنٹیئر کور ایف سی کے قافلے کے قریب دھماکے میں کم از کم چھے افراد زخمی ہو گئے ایس بی کینڈ وقاس رفی نے جائے وقوہ کے قریب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حملے میں حیات آباد فیس سکس سے گزرنے والے فرنٹیئر کور کے قافلے کو نشانہ بنائے گیا ٹی وی پر نشر ہونے والی فوٹیج میں لوگوں کو دھماکے کے بعد جائے وقوہ پر جمع ہوتے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ اس سے کچھ فاصلے پر حملے کا نشانہ بننے والی فرنٹیئر کور کی گاڑی بھی موجود تھی ایس بی وقاس رفی نے تصدیق کی کہ حملے میں چھے افراد زخمی ہوئے جنہیں قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بم ڈسپوسبل سکارٹ جائے وقوہ سے شواہد اکھٹے کر رہا ہے تاکہ دھماکے کی نویت کا پتہ چلائے جا سکے وقاس رفی نے کہا کہ ہم اس معاملے کی تحت تک جائیں گے اور واقعے میں ملفز اناثر کو منظر عام پر لائیں گے اس کے علاوہ حیات آباد میڈیکل کامپلیکس کے میڈیکل ڈائریکٹر پروفیسر شہزاد اکبر نے خبر رسائے جنسی روائٹرز کو تصدیق کی کہ ہسپتال میں دھماکے میں زخمی ہونے والے دو مریضوں کو لائے گیا جن کی حالت خطرے سے باہر ہے انہوں نے کہا کہ دھماکے میں زخمی ہونے والے بقی افراد کو کمبائن ملٹری ہسپتال سی ایم ایش لے جائے گیا دوسری جانب وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے دھماکے کی پرزور الفاظ میں مزمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشتگرد اور ان کے منصوبہ ساز قانون کی گرف سے بش نہیں سکتے پیپلز پارٹی کے جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان کے مطافق بلاول بھٹو نے دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی جلد سے ہتیابی کے لیے بھی دعا کی پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصف علی زرداری نے بھی دھماکے کی مزمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشتگرد اور ان کے سہولتکار سزا سے نہیں بچ سکتے وہاں سے رہے کہ گسشتہ کچھ ماں سے پشاور اور خیبر پختون خواہ کے علاقے دہشتگردوں کے نشانے پر ہیں جو عموماً سیکیورٹی فورسز کی کاریوں اور چوکیوں کو نشانہ بناتے ہیں بیس چون کو خیبر پختون خواہ کے زلہ شمالی وزیرستان میں بم دھماکے کے نتیجے میں پاک فوج کے دو جوان شہید ہو گئے تھے دہشتگردی کے کاروائیوں سے مطالق ایک رپورٹ کے مطابق جنوری دوہزار تیس میں بدترین واقعات پیش آئے اور دوہزار اٹھارہ کے بعد سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا جہاں ایک سو چونتیس افراد کی جان چلی گئی اس سلسلے میں سب سے بڑا حملہ جنوری میں کیا گیا تھا جہاں پشاور کی پولیس دوبارہ پڑھوں جہاں پشاور کی پولیس لائنز کی مسجد میں دلخراش واقعے میں سو سے زائد افراد جہاں باہاک ہو گئے تھے جہاں پہ جہاں پہ